میں ذرا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں اور شعر بڑا مشہور ہے لیکن اس شعر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے آج کے آپ کے سیمینار کے موضوع کا شعر آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ گھر کا چراغ کون ہے جس نے آگ لگائی ہے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اتنا مشہور شعر ہے اس شعر کا نام کسی کو نہیں پتا جس نے یہ شعر کہا وہ لا پتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سو ڈیٹھ سو سال پہلے ایک مشاعرے میں جب ایک نوجوان شعر نے یہ شعر کہا تو اس وقت گریڈش انڈیا پر انگریزوں کی حکومت تھی تو داغ دیلوی صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ میاں صاحب زادے تم غائب کر دی جاؤ کہ کس طرح کے شعر بولتے ہو وہ نوجوان ایسا غائب ہوا آج تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ شعر کس کا ہے لیکن یہ شعر آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے مولانا محمد صاحب نزاد کی کتاب آب حیات کے ذریعے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا اس شعر کا تو یہ جو لاپتا افراد کا ایشو ہے یہ انگریزوں کے دور سے چل رہا ہے جب کوئی سیاسی کارکن کوئی شاعر کوئی عدیب ایسی بات کرتا تھا جو انگریزوں کی حکومت کو پسند نہیں آتی تھی تو اس کو لاپتا کر دیا جاتا تھا پھر پاکستان بن گیا لیکن پاکستان بن گیا تو آج کے پاکستان میں جہازے بلوچ کی والدہ جو ہے اس کی سسکیاں آپ کو سنائی دیتی ہیں یہ جب سیمینار صبح شروع ہوا تھا تو جہازے بلوچ جو ہے کلی کمرانی کا نوجوان اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی سسکیاں آپ کو سنائی دی ہوں گی تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو انگریزوں کا دور نہیں ہے انگریز تو چلے گئے پاکستان سے لیکن یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی سسکیاں کوئی نہیں سن رہا تو کیا واقعی ہم آزاد ہو گئے ہیں یہ ایک سوال ہے تو اگر آپ لوگ جو ہے یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اصداللہ مہنگل صاحب کی بات کی جو افتر مہنگل کے بڑے بھائی تھے ان کا ذکر کیا یہ ذلفکارلی بٹو صاحب کی جو کتاب ہے جو انہوں نے جیل میں لکھی تھی وہ کتاب کا ذکر انہوں نے اختر مہنگل صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی کیا تھا تو بٹو صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ وزیراعظم تھے اور اس طرح اصداللہ مہنگل صاحب کو اغوا کر لیا گیا تو انہوں نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا کہ کیا کیا تم نے اتاولہ مہنگل کے بیٹے کو اٹھا لیا ہے انہوں نے کہا سر وہ اب زندہ نہیں ہے انہوں نے کہا اس کی تو زندہ نہیں ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کدھر ہے انہوں نے کہا سر ڈیڈ باڈی کہیں پر ٹھٹھا کے قریب ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے بس آپ یہ کریں آپ بس کہہ دیں کہ وہ افغانستان بھاگ گیا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے وزیراعظم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ بات انیس سو چوہتر پچھتر میں بھی اس وقت کے جرنیل جو ہے ملک کے الیکٹڈ وزیراعظم کو کہہ رہے تھے کہ اصداللہ مہنگل جو ہے وہ ہمارے آتھوں مارا گیا ہے تو اب ہم اس کی ڈیڈ باڈی بھی اس کے باپ کو نہیں دے سکتے تو آپ کہہ دیں افغانستان بھاگ گیا ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ افغانستان بھاگ گیا لیکن اب جو صورتحال ہے اب تو افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے اب تو وہاں پہ آپ کے طالبان کی حکومت ہے تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ وہ جو لڑکے اس وقت غیب ہو رہے ہیں بلوچستان سے یا خیبر پختونخواہ سے وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں اب کس کو آپ الزام لگائیں گے کیونکہ ابھی تک نوجوان جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے تو اس لیے یہ بات جو ہے اب اس ایک فرق آ گیا ہے کہ اسداللہ مہنگل سے پہلے بھی نوجوان اٹھایا جاتے تھے پاکستان میں وہ علیہ نتکر صاحب چلے گئے ہیں وہ حسن ناصر کی بات کر رہے تھے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھی افراسیہ خٹک صاحب بھی سولہ دسمبر کی بات کر کے گئے فرق اللہ بابر صاحب نے بھی سولہ دسمبر کی بات کی بہت سے لوگوں نے سولہ دسمبر کی بات کی تو جو سولہ دسمبر کا جو واقعہ ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ مسنگ پرسنز بھی تھے جس کا ذکر حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ میں تفصیل سے نہیں آیا لیکن ایک پاکستان کی فوج کا جرنیل ہے جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جس نے کہ مشرقی پاکستان میں سرو کیا اور جو آپ کی ایس ایس جی سپیشل سروسیز گروپ کا بانی ہے اس نے بنائی تھی ایس ایس جی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کتاب کا نام ہے بمبئی سے جی ایچ کیو تک جنرل مٹھا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں وہاں پہ سرو کر رہا تھا نائٹین سیونٹی سیونٹی ون میں تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ ہم بھنگالی نوجوانوں کو لاپتہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کی ماں بہنیں ان کو ڈھونٹی رہتی ہیں تو اس سے ہمارے خلاف نفرت پھیل رہی تھی تو میں نے اس کو رپورٹ کیا میری بات پہ کسی نے توجہ نہیں دی پھر انہوں نے ایک افسر کا نام لکھ کر اس کی شکایت کی کہ اس نے فلا فلا بنگالی نوجوان کو غائب کیا تو یہ آپ اس کی ایجنسی کا نام بھی لکھے انہوں نے اپنی کتاب میں تو بجائے اس افسر کے خلاف کاروائی ہوتی اس کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا یہ باتیں میں نے اجاد نہیں کی ہیں یہ میں اپنے طرف سے نہیں ہی باتیں آپ کو بتا رہا یہ میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا دی فاؤنڈر آف سپیشل سورسز گروپ آف پاکستان آرمی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تو اگر آپ کو اختر میگل صاحب کی بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی محمود خانہ چکزہی کی بات اچھی نہیں لگتی آمنہ مسئول جنجوہ کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی غلط بات کرتی ہے یہ سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ غلط باتیں کرتے ہیں تو جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کی کتاب پڑھ لیں اگر وہ کتاب بھی آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹی ہے تو جنرل خادم حسین راجہ کی کتاب پڑھ لیں کہ اس نے کیا لکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا جو خادم حسین راجہ نے جو جیو سی تھا ڈھاکا کا اس نے اپنی کتاب میں جو الفاظ لکھے ہیں جو کتاب چھپی ہوئی ہے میں وہ الفاظ یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا میرے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھا اپنے کتاب میں کہ اس نے جنرل نیازی تھا جو اس نے کیا کہا تھا تو یہ جو سولہ دسمبر کی بات ہے اس کو جب لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے ابھی منظور پشتین کیا کہہ گئے ہیں یہاں پہ منظور پشتین یہ کہہ گئے ہیں کہ ہم سمی بلوچ کے لیے اس کے والد کے لیے وہی سہولت مانگ رہے ہیں جو آپ نے کلبوشن یادیب کو دی ہے یہی بات کیا ہے نا اس نے تو اس کو آپ کہیں گے یہ پاکستان کا دشمن ہے بھئی آپ نے پاکستان کا جو صرف دشمن تھا کلبوشن یادیب اس کو تو آپ نے سہولت دے دی پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا دی تو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی وہ سہولت دے دو ان کی بھی ملاقات کروا دے جہاں پہ بھی رکھا ہوا ہے عدالت میں پیش کر دیں آپ کہتے ہیں کہ کلبوشن یادیب اس کو اپیل کا حق دینا ہے تو ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بھی دے دو اور باقی جہاں سے بلوچ اور باقی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بھی یہ حق دے دیں آپ ان کو آپ یہ حق کیوں نہیں دیتے یہاں پر جو لاپتہ افراد کی ریکاوری کے حوالے سے ایک قانون ہے اس کا بڑا ذکر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آج کا جو سیمینار ہے اس سیمینار میں آپ کو ایک باقیدہ ایک ریزولوشن منظور کرنی چاہیے کہ یہ جو قانون لائے جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کے بعد پاکستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے اگر جو پرپوسٹ ڈرافٹ ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑے تو اس سے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ پہلے سے زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مثلا یہ جو ماں بیٹھی ہوئی ہے بہن بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے باپ کی بھائی کی تصویریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں تو اگر یہ ثابت نہ کر پائیں کہ ان کا بیٹا ان کا باپ ان کا بھائی کس نے اٹھایا ہے تو پھر کل کو ریاست پاکستان ان کو بھی گرفتار کر سکتی ہے الزام لگا کے کہ تم وہ اسلام آباد میں بی این پی کے سیمینار میں گئی تھی وہاں تم بیٹھی ہوئی تھی تمہاری تصویر ہم نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ تم ریاست پاکستان کو بدنام کر رہی تھی تمہارا الزام درست ثابت نہیں ہوا تمہارے باپ سبوت نہیں ہم تمہیں بھی گرفتار کرتے ہیں اور وہ نے چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی اپنے بھائی کی تصویر اٹھا گئے اس کو بھی گرفتار کر لیں گے تو اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا اس سے تو مسئلہ پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تو اس لیے یہ بظاہر اس اسلام آباد میں سیمینار ہے اس میں لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ کو ایک قرارداد کے ذریعے گفور حیدری صاحب اور افطر مہنگل صاحب آپ پارلیمنٹیرین ہیں آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں آپ سب کو اس پر ایک مشترکہ حقبتملی افتیار کرنی چاہیے کیونکہ یہ میں آپ کو وان کر رہا ہوں آج آپ کی بات یہ لوگ سن رہے ہیں آپ نے کٹھا کیا ہے لوگوں کو بین پی کے پلیٹ فارم سے بڑی اچھی بات ہے کہ چاروں صوبوں کے لوگ آپ نے کٹھے کر دیئے یہاں پہ قومی یکجہتی کی سیشو پہ نظر آ رہی ہے لا پتہ افراد کے مسئلے پہ قومی یکجہتی نظر آ رہی ہے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن اختر مہنگل صاحب اور حیدری صاحب میری بات یاد رکھئے گا اگر آپ لوگ اس جہازے بلوچ کی جو والدہ ہے اگر آپ اس کی آواز نہیں بنیں گے پارلیمنٹ میں آپ اس کے حق کی بات کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے کل کو یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو سیونٹی ون میں ہوا تھا کہ اس وقت جو تھا وہ کہتا تھا شیخ مجیب الرمان کہ میں ایک پاکستان چاہتا ہوں میں تو ایک پاکستان کا الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیو ہوں وہ اس کا جو فورم منسٹر تھا اس نے کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے اس نے کہ شیخ مجیب الرمان پاکستان نہیں توڑنا چاہتا تھا لیکن جب وہ ادھر سے قید سے رہا ہو کہ ادھر واپس پہنچا لوگوں نے کہا ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا تم نے اگر پاکستان کے ساتھ رہنا تم رو ہم نے نہیں رہنا تو یہ آپ لوگ آج سیمینار کر رہے ہیں اچھی بات ہے سیمینار کریں لیکن اس میں جو ایشو ہے اس ایشو پر ایک حکمت حملی اختیار کریں یہ جو قانون لائے جا رہا ہے اس قانون کا ان لا پتہ افراد کے لوہکین کو فائدہ نہیں ہے یہ ان کے لئے ایک ٹرائپ ہے تو اس لئے اس قانون کے بارے میں آپ کو بہت کھل کے بات کرنی ہوگی اور ایک مجھے شاعر تھے رضی الدین رضی صاحب وہ ان کے اشار مجھے یاد آ رہے ہیں بعد میری لمبی ہو گئی ہے جو رکس میں تھے کل سر بازار لا پتہ ہونے لگے ہیں میرے سبی یار لا پتہ پہلے شجر چمن کے سبی گم کیے گئے اب کر دیا ہے سایہ دیوار لا پتہ سایہ دیوار کس کس کا لا پتہ ہے سمی بلوچ کا بھی لا پتہ ہے جہانزے بلوچ کی والا کا بھی لا پتہ ہے سب کا سایہ دیوار آپ نے لا پتہ کر دیا اور تاریخ کا سبق یہ ہمیں یاد ہے ابھی بیعت سے جس نے بھی کیا انکار لا پتہ تو جو بھی بیعت سے انکار کرتا ہے وہ لا پتہ ہو جاتا ہے آج کچھ لوگ آپ کی کال بھی یہاں پہ آگئے ہیں حیدری صاحب آپ کی بھی کال پہ لوگ آ جاتے ہیں سب کی کال پہ آ جاتے ہیں میرے بھی پی ایف یو جو کے لیڈر بھی در بیٹھے ہوئے ہیں شزادہ ظلفکار صاحب ان کی بات بھی ہم ابھی تک تو مانتے ہیں ابھی تک اس میں جو وارننگ ہے وہ بھی ان کو سمجھنی چاہیے تو کچھ عرصے کے بعد نہ مینگل صاحب یہ لوگ آپ کی بات سنیں گے نہ میں شزادہ ظلفکار کی بات سنوں پھر آپ لوگ ہو جائیں گے بے اختیار اس دن سے آپ لوگ ڈریں اور اس دن سے اس ملکی اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو ڈرنا چاہیے کہ جب پھر یہ لوگ اسلام آباد آ کے بات نہیں کریں گے پھر یہ جہاں جہاں پہ ان کے پیارے اٹھائے گئے ہیں یہ وہیں پہ کیمپ لگا کے پھر یہ کچھ وہ بات کریں گے جو بات نہیں ہونی چاہیے اور محمود خال اچکزئی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے معاملات کو بگاڑ کی طرف مت لے کے جائیں اور جو دسمبر کے مہینے میں آکے جب سولہ دسمبر کی بات ہوتی ہے تو اس کو افراسیہ خٹک صاحب نے کہا جو حمود رومان کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو سلیبس کا حصہ بنائیں میں یہ کہتا ہوں سولہ دسمبر کا دن پاکستان میں احتساب کے قومی دن کے طور پر منایا جانا چاہیے اس دن ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں توڑا کیا یہاں پہ ہر بندہ جو ہے اس کا احتساب ہوتا ہے آج تک اس کا احتساب نہیں ہوا جنہوں نے پاکستان توڑا تو چلے آپ ان کا احتساب نہیں کر سکتے تو یوم احتساب تو منا لیں نا تاکہ اپنی غلطیوں کا جائزہ ہی لے لیں تو اس لیے بلکل صحیح کا منظور پشتین نے کہ سکون جو ہے وہ مضاہمت میں ہے اور خموشی جو ہے وہ اب ایک جرم ہے آپ اگر خموش رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ گرداری ہے جو لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ان ایشیوز پہ خموش رہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو لوگ بول رہے ہیں اس وقت اختر مہنگل نے یہاں پہ لوگوں کو کٹھا کیا ہے بین پی نے کٹھا کیا ہے کوئی ان کو پاکستان کا کنسرن ہے کوئی ان کو پاکستان کے بارے میں کوئی تڑپ ہے ان کے دل میں تو اس لیے کٹھا کیا ہے نا تو کل کو پھر یہ تڑپ کتنے عرصہ برقرار رکھیں گے تو ایک شعر ہے خموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے خموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے تو تڑپتے رہیے اس میں تسکین ہے اگر آپ خموش ہو گئے تو یہ بغیرتی ہے بہت بہت شکریہ